اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے پاس جنات کا کنٹرول تھا تو کہا جاتا ہے کہ حضرت جب جنات شرارتے کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ستونوں کے ساتھ جنات کو باندیا کرتے تھے جب انہوں نے اپنے اہلوں اپنی فیملی سے الگ ہو کر مکانن شرقیہ میں آگئی ماشاءاللہ یہ دہیا ہمارے لئے دروازہ کھولا ماشاءاللہ چھو بھئی میں ہوں ابھی مسجد مروانی میں جو کہ الکسہ کے کمپاؤنڈ میں یہ یہ مسجد مروانی یہ کس کے نام پہ ہے مروان ابن حکم جو کہ عبد المالک جنہوں نے الکسہ کا جو گمبت ہے ان کے جو ہے فادر کے نام پر تو اچھا اس میں کہا جاتا ہے آپ گمبت دیکھ رہے ہیں یہ بڑے سے یہ اور اس کے پتر جو ہے بہت قدیم تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ٹیمپل کے باقیات یہاں پہ موجود ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کے پاس جنات کا کنٹرول تھا تو کہا جاتا ہے کہ حضرت جب جنات شرارتے کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ستونوں کے ساتھ جنات کو بان دیا کرتے تھے تو یہ ہے اور یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کا ایک مقام ہے تو وہ بھی لے کے چلیں گے لیکن ماشاءاللہ سے مسجد دیکھیں بلکل یہ بیسمنٹ ٹائپ کے اس میں ہے اور اس کو ایک اس پہ میں نے پڑھا کہ سٹیبل جو سولومن سٹیبل یا پھر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ٹیمپل کی باقیات ہیں وہ یہاں پہ بھی کہا جاتے ہیں میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں میں مسجد مروانی کے اندر میں اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کا مقام قرآن شریف میں سورہ مریم میں ہے وَسْكُرْفِ الْكِتَابِ مَریم ذکر کریں مریم کا جب انہوں نے اپنے اہلو اے اپنی فیملی سے الگ ہو کر مکانن شرقیہ میں آگئی مکانن شرقیہ میں تفسیر عثمانی میں میں پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ جب مریم علیہ السلام تیرہ یا پنرہ برس کی تھی تو وہ اپنی فیملی سے الگ ہو کر ایک ہجرے میں آگئی تھی اور جو کہ مہتل مقدس کے اٹھ گر تھا اور بلیف کیا جاتا ہے کہ یہ مقام تھا تو یہ ہے محضرت مریم علیہ السلام کا مقام مقام جس کو مکانن شرقیہ کہا جاتا ہے دیکھیں اب یہ لوک لگایا ہوئے تو کوئی اندر نہیں جا سکتا لیکن یہ کہ میں آپ کو یہ ہے اس طرح آگر میں آپ کو دیکھاؤ کیمرہ پھوڑا سا زون یہ ہے مقامن شرقیہ ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہ ہے مسجد عمر کا گمبت ابھی اس نے آپ کو لے کے جاتا ہوں یہ یہاں سے مسجد عمر طرف جا اچھا بھئی میں ابھی مسجد عمر کے اندر کھڑا ہوں اور اس کی تھوڑے سا بتا دوں اس کے بارے میں اس طرح ہے کہ جب مسلمانوں میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیگ میں جروسلم کا معاصرہ کیا ہوا تھا تو ربائے آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ قیامت تک بھی اس کا معاصرہ کر کے رکھو نا تو تم نئی فتح کر پاؤگے یہ وہ لوگ سیلس سیفیشنٹ ہے لیکن انہوں نے بولا کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں جن کا ذکر ہے اگر وہ آئے یہاں پہ جروسلم میں تو ان کو ہم جو ہے دے دیں گے کیس یہاں کی جائے تو حضرت ابو حریرہ نے بولا ہم لوگ جن کی یہ بات کر رہے ہیں ایک بادشاہ ایسا ہے جن کے بارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے تو ان تک یہ پیغام پہنچا آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے اوٹھ پہ اور ایک صرف غلام کے ساتھ آئے کبھی وہ غلام جو ہے اوٹ پہ بیٹھتا اور کبھی حضرت عمر تھوڑے راستے حضرت عمر بیٹھتے تو جب جروسلم پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں کے وہ جو ہے ربائے اور چرچ میں پہنچے اور ملے تو انہوں نے اثر کا ٹائم ہوا اور اثر کے ٹائم پہ اس نے بولا کہاں پہ نماز پڑھے ہیں تو انہوں نے بولا کہ یہ چرچ ہولی جو چرچ ہے وہاں پہ پڑھے حضرت عمر نے بولا میں یہاں پہ تو نہیں پڑھوں گا تو انہوں نے پھتر اٹھایا تو پھیکا تو وہ پھتر جہاں پہ جا کے رکا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اثر کی نماز مہاں پہ پڑھی تو اسی جگہ جو ہے اس مسجد کو بنا دیا گیا جہاں پہ جس کو مسجد عمر کہتے ہیں تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا اندر سے بھی دکھاتا ہوں کس طرح لکھتا ہے یہ ہے مسجد عمر ماشاء اللہ یہ دہیں ہمارے لئے دروازہ کھلا ماشاء اللہ اہاں اوکے اس لئے دروازہ کھلا اس لئے درازہ کھلا اہاں ماشاء اللہ یہ دہیں یہ دہیں یہ انہوں نے دروازہ کھلا ہمارے لئے یہ اول پارٹ اف مسجد عمر ماشاء اللہ وہ یہ ہے مسجد عمر مسجد عمر حضرت عمر رضی اللہ سب یہ جو قدیم کا حصہ دکھا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ 840 years old جو ہم نے دیکھی یہ ہے اور یہ یہ جو ہے نیا بنیا ہے اس طرف اور یہ نہیں کارپٹ ماشاء اللہ خوبصورت کارپٹ مزد عمر جوہاں Either каз compromise موسیقی